اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ دوام لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی خبر جو آ رہی ہے اپنوں کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات و حقیات سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا آپ جرور سے دیکھیں پہلے بڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں ٹرافک کا جو جام ہے وہ اکسر لگ جاتا ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کرنے کے لیے کوئیت ایم آئی کی جو ٹیم ہے یا یوں کہلنے جو عدیقاری ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اب بہت سارے سے ڈرائیوئن لیسنس ہیں جو کی کینسل کر دیا جائیں گے اور ان کو واپس لے لیا جائے گا بتائیے گیا ہے کہ ابھی بہت سارے سے غیر ملکی کوئیت کے اندر ہیں جنہوں نے اپنا جو کام ہے وہ چینج کر دیا یعنی پہلے جس کام پر وہ آئے تھے ان کو اس پروفیشن پر ڈرائیوئن لیسنس جاری کیا گیا تھا بعد میں انہوں نے اپنا جو پروفیشن ہے جو کام ہے وہ چینج کر دیا لیکن ابھی بھی وہ کوئیت کے اندر جو ان کے پاس ڈرائیوئن لیسنس ہے اس کا وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ اپنی گاڑی چلاتے ہیں اس کے ساتھ ہی بتایا یہ گیا ہے کہ تقریباً 20,000 ایسے سٹوڈنٹ جن کے ڈرائیوئن لیسنس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا یعنی وہ پڑھائی کرنے کے لیے کوئیت آئے ہوئے تھے ان کو ڈرائیوئن لیسنس جاری کیا گیا تھا لیکن ان میں سے بہت سرے لوگوں نے ڈرائیوئن لیسنس جو ہے وہ واپس نہیں کیا اور ابھی بھی وہ گاڑی کوئیت کے اندر چلا رہے ہیں اور ان کا جو پڑھائی ہے وہ کمپلیٹ بھی ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی بتایا یہ گیا ہے کہ 40,000 ایسے اجنبی جنہوں نے اپنا پروفیشن جو ہے وہ چینج کر دیا مثلا کی ان کا جو ڈرائیوئن لیسنس ہے وہ پہلے پروفیشن کے تحت جاری کیا گیا تھا یعنی جو پہلے وہ کام کر رہے تھے اس کے تحت ان کا ڈرائیوئن لیسنس جاری کیا گیا تھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ چینج کر دیا اور پھر بھی انہوں نے اپنا ڈرائیوئن لیسنس جو ہے وہ کینسل نہیں کرایا ہے تو اسے تمام لوگوں کا جو ڈرائیوئن لیسنس ہے وہ اب کینسل کر دیا جائے گا جبکہ یہاں پر اپ ڈیٹ کو مطابق یہ بھی ہوتایا گیا ہے کہ اب جتنے بھی لوگوں کا اکامہ جو ہے یا رینیو کے لئے ریسیڈنس جو ہے وہ رینیوال کیا جائے گا تو ان کے پاس اگر ڈرائیوین لیسنس ہے تو ان کا ڈرائیوین لیسنس بھی لیا جائے گا اس کے بعد ہی ان کا جو اکامہ ہے وہ رینیوال کیا جائے گا یعنی ان کا اگر پہلے بھی ڈرائیوین لیسنس جاری کیا گیا ہو یا پھر حال میں ڈرائیوین لیسنس جاری کیا گیا ہے تو ان کا ڈرائیوین لیسنس جو ہے وہ لے کر چک کیا جائے گا دیکھا جائے گا کہ وہ ڈرائیوین لیسنس رکھنے کے حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں اس کے بعد ہی ان کو ڈرائیوین لیسنس جو ہے وہ واپس دیا جائے گا اگر جو لوگ ڈرائیوین لیسنس رکھنے کے حق نہیں رکھتے ہیں اسے اگر ملکیوں کا ڈرائیوین لیسنس جب لیا جائے گا تو ان کو driving lessons جو ہے وہ واپس نہیں دیا جائے گا تو اس طریقے سے بہت سارے جو اجنبی لوگ ہیں ان کا driving lessons جو ہے وہ cancel کر دیا جائے گا اور کاما تب ہی renewal ہوگا جب آپ اپنا driving lessons جو ہے وہ MOI کو shoppingیں گے تب ہی آپ کا کاما renewal ہوگا اس کے ساتھ اگلی update یہ ہے کہ کوئت MOI کی طرف سے update جاری کرتے ہوئے بتایا یہ گیا ہے کہ جو کوئت کے اندر خلاف فرجی کرنے والے لوگ ہیں یعنی legal طریقے سے رہنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں کو گرابتار کیا جا رہا ہے جن لوگوں گرابتار کیا جائے گا ان تمام لوگوں کو فٹا فٹ جو قانونی کاروائی ہے وہ کرنے کے بعد ان کو کوئت سے ان کے دیسے report کر دیا جائے اس حوالے سے جو تیاری ہے وہ چل رہی ہے اور بتائی جا رہا ہے کہ جلد ہی لوگوں کو جن کو گرابتار کیا گیا ہے جن کو گرابتار کیا جائے گا ان تمام لوگوں کو جلد جلد کوئت سے ان کے دیسے میں جو ہے وہ report کر دیا جائے گا اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اکتیس نئے کرونا وارس کے مریض ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ الحمدللہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں کسی کی موت جو ہے وہ کرونا وارس کو جیسے نہیں ہوئی ہے جبکہ 35 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں 20,950 لوگ جو ہے ان کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے اور 633 کیس اس وقت کوئیت کے اندر ایکٹیو ہیں جبکہ 12 کیس آئی سی او میں ہیں تو یہ تو آج کی کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے تو امیر کرتا ہوں یہ ویڈیو اپوشن دائی ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں چینل پر نئے ہو چینل کو سسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کے حوالے سے جو بھی تہترین اپ ڈیٹ تہترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت سکری اللہ حافظ